دوستوں آج کل یاد داست کمجھوڑ ہونا ایک عام بیماری ہو چکا ہے جس کے کاران بیدیار تھی وکیل تتھا ان سامانے لوگ بھی بہت پرسان ہوتے ہیں تو آج میں یاد داست کو بڑھانے کے لیے اسمرت سکتی پڑھانے اہیت ایک اپیوگی اور صدی اسمرت ساگر رس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں گونڈ اور اپیوگ یہ رسائن اسمرت سکتی بڑھانے کے لیے پرام اپیوگی ہے اس کے سیون سے سنایوک دربلتہ مردتی ہے مستش کی کمجھوڑی سے پیدا ہونے والے روگوں میں مرچہ، انماد، مرگی، ہسٹریہ آدھ میں اس کا پریوک کرنا بڑا لابدائک ہے گیاں وائنی ناڑیوں کو اس کے سیون سے بل اور چتنا پرابت ہوتی ہے اس رسائن کا بشیش اپیوگ مانسک روگوں میں ہوتا ہے منو بھی بھرم کے کارن ہونے والے انماد روگ میں یہ بہت اچھا کام کرتا ہے یہ روگ مانسک چنٹا دکھ سوک بھائے کارج میں دن رات لیپت رہنا گازہ بھانگ سراؤاد کا ادھک بیوہار کرنے سے شیر میں چوٹ لگنے تثہ پرانے آتچک آج کارنوں سے اتپن ہوتا ہے ان کارنوں میں مکھ کارن مانسک بکرتی یا گیاں وائنی ناڑیوں کی ستھیلتا ہے پیت کی بردھی ہو کر رکت میں ایک آئیک گرمی بڑھ جاتی ہے پھر یہ گرمی مستش کی اور جا کر وہاں کی ناڑیوں کو کمجور بنا دیتی ہے جس سے دیماغ ٹھیک ٹھاک کام کرنا بند کر دیتا ہے مانوس بھولک کر سبحاؤ کا ہو جاتا ہے جروری کام بھی بھول جاتا ہے چت کا اصتھر نہ ہونا چنچلتا کے کاران کسی کام میں من نہ لگنا آلس نید نہ آنا بھوہ کم لگنا بشیش چنٹا آج لکشنرپن ہو جاتے ہیں کسی کسی منش کی پربیرتی ہی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بات کو نئی سنتا اور سہنسیلتا بہت بڑھ جاتی ہے یہ روگ مانسیک اور ساریلک دوش بھید سے دو پرکار کے ہوتے ہیں دوساتمک کے انیک لکشنرپن شاستر میں بڑھنیت ہے اس کی اطرق دے اور پترگرہ سمندھی بھی ہوتے ہیں کومل پرکیت والوں کو یہ روگ شگر ہو جاتے ہیں اس لئے اس تریاں اس روگ سے شگر گرشت ہو جاتی ہیں اس کی اطرق آدھیک چنٹا، سوک، بھائے، پاریواری کشت آکسمک، مانسیک آگھات، پرشوت روگ مانسیک دھرم کی گڑھوڑی آج کے کارلوں سے بھی یہ ہوتا ہے ان روگوں میں اس میں ساغر راست بہت ہی اوپیوگی ہے کسی کسی منش کی سوش رہتے ہوئے بھی اشمن شکتی بلکل کم ہو جاتی ہے ایسے لوگوں میں کف بردی اوش رہتی ہے کیونکہ اسمن شکتی کو ناش کرنے میں کف کا بہت بڑا سعیوگ رہتا ہے کف بردی کے کاران چیتنا شکتی اچھا دیت ہو جاتی ہے پھر بیچارنے یا کسی چیز کو اسمن کرنے کی شکتی ہی لپت ہو جاتی ہے اس شکتی کو سوال اور مجبوط بنانے کے لیے اس میں ساغر راست کا اوپیوگ بہت ہی لابدائک رہتا ہے ہسٹریہ میں یا پیت کی ادھیکتہ کے کاران چکر آنا شریر میں داہ ہونا کمجوری کے کاران آنکھوں کے سامنے ادھیرہ چھا جانا آج لکشن ہو تو سنماشک بھسم اور پروال پیشتی کے ساتھ اسمن کے لیے اس میں ساغر راست مشری ملا کر دینے سے اچھا لاب کرتا ہے اس کی ماترہ ایک ایک گولی سوہ سام بھی کے ساتھ دیں اتھوہ گرم دودھ میں برامی گھرٹ ملا کر اس کے ساتھ دیں کمگوری 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 ک